اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ مناظرین سلمہ مراج صاحبہ کے جنازے پہ سلیم مراج صاحب بڑے ہمارے معروف ایکٹر وہ گے ہوئے تھے بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں اور اس کے ساتھ افشان قریشی صاحبہ وہاں پہ موجود تھی جو کہ خود بھی آرٹسٹ ہیں اداکارہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیصل قریشی صاحب کی والدہ بھی ہے ہم نے ان سے دونوں سے بات کی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے روزینہ صاحبہ سے بات کی آپ کو پتا ہے کہ روزینہ صاحبہ جو ہے وہی مراج صاحب کے ساتھ اس زمانے میں آئیں جب شروع کا دور تھا اور اچھی خاصی فلموں میں انہوں نے ایک ساتھ کام کیا تو انہوں نے کیا بتایا ہمیں سب سے پہلے ہم آپ کو افشان قریشی صاحبہ کا بتاتے ہیں کیونکہ آلی امراد صاحبہ کے حوالے سے ان کی خدمت کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے اور اس سے پہلے انتقال سے پہلے بھی جب سلمہ مراج صاحبہ بیمار تھی تو ان کے ساتھ افشان قریشی صاحبہ کی بقیدہ طور پر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی اور کب سے وہ بیمار تھی کیا بتاتی ہیں افشان قریشی صاحبہ یہ انہی کی زبانی آپ سننے افشان قریشی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انڈرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا سلمہ مراج صاحبہ کی جو موت ہوئی افسوسناک واقعہ وہ اس میں آپ جنازے پہ بھی کل تھی ان کے گھر بھی آپ کا جانا ہوا کیا کہیے گا سلمہ صاحبہ کے حوالے سے دیکھیں جانا تو سبھی نہیں ہے اللہ کے پاس ایک وقت ہے سب کے لیے مقرر لیکن سلمہ بھی بیچاری چلی گئی تبیت اس کی زیادہ خراب تھی بہت بیمار ہو گئی تھی اور وہ ہم جب انہیں اسپطال دیکھنے گئے تھے وہ بہتے میری بہت پیاری دوست تھی بہت اچھی دوست تھی ہمارے مطلب لیکن یہ ہوا کہ ہم جب وہ بیمار ہوئی تو دیکھنے گئے اس کو اسپطال پہلے تو وہ آئی سی او میں رہی بعد میں جب انہیں کمرے میں لے آئے تو ہم گئے دیکھنے اس کے وہ پہچان نہیں رہی تھی کسی کو ان کی سنس فتر ہو چکے تھے تو ہم لوگ بس اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں ان کے مطلب سہت دے اگر زندگی ہے تو اچھی سہت دے دیں ورنہ پھر ان کو رہلت کریں اللہ معاف کریں تو برحال وہ بیٹا اٹھا آیا تو وہ ذرا دوبارہ سمجھ گئی سمجھ گئی ان کی طبیعت اور وہ بہتر ہوئی پھر آئے سیلیوں سے گھر بھی آگئی اور بس وہ وقت تھا اس کا جانے کا وہ چلی گئی اب کیا کہچتے اس بارے میں تو یہ دو تین دن پہلے سنا ان کی طبیعت زیادہ پھر خرار ہوئی تھی تو وہ اسی میں چلی گئی میری بھی جب سال پہلے آدمراہ سب سے بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی انہوں نے بتایا تھا مجھے وہ کچھ بیمار لہتے تھی تھوڑا سا ان کو سانس کا بھی پرابلم تھا اور ذرا سایہ سے جاری ہو رہتے تھے اور کیونکہ ابھی جو ظاہر ہے آپ کا کل جانا ہوا ہے آلیہ صاحبہ کے حوالے سے بہت زیادہ تعریفیں ہوئی ملکی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بڑی خدمت کی بڑا حق ادا گیا بہت خدمت میں تو کہتے ہیں اللہ میاں بیٹیاں کو اللہ میاں سلامت رکھیں اور بیٹیاں جو ماں کی خدمتیں کرتی ہیں تو اللہ ان کو اس کا عجر دے اتنی اس بچی نے خدمت کی اپنی ماں کی میں نے دیکھا ہے خود دیکھا ہے رات دن اسپطال میں بیٹھی رہی ہے ماں کو اٹھانا بٹانا کلانا سب کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی رہی ہے اور لک آفٹر بالکل کرتی رہی ہے وہ بہت کیرنگ اپنے ماں کے لیے رہی ہے اور اتنا خیال کیا ہے اس نے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہم بہت اس کی تعریف کرنے ظاہر ہے ایک سنگل پیرنٹ رہ تھی مدر پچھلے چالیس سال سے تو کل تو ان کا والد صاحب کے حوالے سے بھی دوبارہ سے غم ہو گیا ہوگا ظاہر ہے ظاہر ہے ماں اور باپ دونوں مطلب لوینگ فیملی تھی ان کی بہت اچھے لوگ تھے بہت تیار کرنے والے ایک دوسرے سے بچے بھی ایک دوسرے سے بہت تیار کرتے تھے اور ماں باپ تو بہت زیادہ ہی تھے اور ماں کی تو جان ہی تھے یہ لوگ دونوں بچے کلما کے تو دونوں بچوں سے بہت تیار تھا سلمہ کو جی جی بالکل چلے میں ہم اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے ان کی جتنی بھی غوصہ سے اللہ محفرت کرے بس اللہ ان کو نیت لوگوں میں شامل کریں بہت شکریہ میں اللہ حافظ افشان قریشی صاحبہ وہاں پہ موجود تھی اسی طرح سلیم محراج صاحب وہاں پہ گئے اور سلیم محراج صاحب کو عادل محراج صاحب نے کیا میسیج کیا اور سلیم محراج صاحب نے خود کیا بتایا ہے انتقال کے حوالے سے بھی سلمہ محراج صاحبہ کی قربانیوں کے حوالے سے بھی ان کی کنڈیشن کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جنازہ اس میں کس کس نے شرکت کی اور کون کون نہیں آیا یا کیا جو ایک ہمارے ہاں روایت بنی ہوئی ہے اس حوالے سے انہوں نے کیا بات کی ہے سلیم محراج صاحب نے آپ انہی کی سبانی سن لیں سلیم محراج صاحب بہت شکریہ آپ نے زی ایچ انڈیٹینمنٹ کے لیے ٹائم نے کہا اللہ سیر ایک افسوسناک خبر تھی افسوسناک آپ وہاں پہ موجود بھی تھے چنازہ پہ سلمہ محراج صاحبہ کے کیا کہیے گا اس حوالے سے یا بس بھائی میں یہی کہوں گا کہ مطلب اگر کسی کی بھی ایسی کوئی ایسا واقعہ یا ایسی چیز سب کے ساتھ دنیا داری ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس میں ایموشٹرز اٹیجمنٹ زیادہ تھی کیونکہ آدھر یقین ہے ہم امرہ ہمارے دوست ہمارے کلیگ سب کچھ ہیں اور ان کی والدہ بالکل ایسی جیسے کہ ہماری والدہ ہے اس کے لیے آدھری لگانا بہت میرے مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری تھا ہمارے کام چھوڑ کہ میں نے سب سے پہلے میں دارسر کی نماز میں ادا کر کے اور ان کا ادا کرنے تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ادا فرز پورا اور کافی پرانے لوگ بھی مل گئے تھے جتنے بھی وہ وعید صاحب کے پرانے جیسے علام فرید صاحب ہی تھے ہیں جسے سکس سگمہ میں جواب کرتے ہیں وہ بہت پرانے ان کے مددہوں میں سے بہت پرانے ان سے ملاقات ہو گئی باقی بس کانتر دے دیا اور اچھا ہوگیا پھر شبا عادل وعی کا میسیج بھی آیا ہوا تھا مجھے میسنجر کو شبیہ آتا کرتے ہیں میں کہا نہیں یاد مہاں والا حساب ہے اور آپ کے مطلب ہے باقی جو کلیگز وغیرہ کون کون تھے وہاں پہ مذہبت کے ساتھ مجھے کوئی نظر نہیں آیا جاتا عدنان بھائی تھے عدنان بھائی عدنان بھائی کا میں نے نام سنے مطلب میں نے پڑھا ہے لیکن میں ملاقات نہیں اگر ہم لوگا ٹائ اپ ہو جاتا نہیں تو موشی ایسی جگہ پہ ہم ساتھ ہی جاتے ہیں کیونکہ گھر ہمارے قریب قریبی عدنان کے مرے تو لیکن وہ نظر نہیں آئے تھے لیکن مجھے پتا تھا کہ اتنے ہی کم لوگ ہوں گے شو بس کے یہ ایک یہاں پہ ایک عجیب سی روایت ہے میں حل میں سر ہمارے میں آپ کو سچی بات بتاؤں ہمیں جس سے کام ہوتا ہے نا ہم ان سے رابطے رکھیں میں آپ کو کڑوی بات ہے لیکن یہ فیکٹ ہے جس کو ہم شاید پروفیشنلزم کہتے ہیں آج یہ چلتا ہے آج چارے سال پہ جب ویس صاحب بھی ڈیتھ ہوئی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا ہل گئی ہوگی سارا شو بھی ہل گیا ہوگا اور سب کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہوگا آج ان کی اہلیہ ایسس کی ان کی اہلیہ کی وہ تھی تو مجھے لگتا زیادہ لوگوں کو مجھے لگتا پتہ چلا بھی نہیں اور مجھے لگتا لوگ زیادہ پتہ کرنا چاہتے بھی نہیں کہ وہ آوٹڈیٹڈ چیز ہو جاتی ہے ہمارے یہاں کا ایک سنام اور کتنا مطلب ہے دیکھیں کہ مشکل ٹائم ایک قسم کونوں نے گزارا ہے کہ دیکھیں خود وحید مراد صاحب کی جو ایج تھی اس وقت فورٹی فورٹی فائیو تھی تو یقیناً یہ ان سے چھوٹی ہوں گی تو رفاقت کی جو سال بنتے ہیں وہ انیس سال بنتے ہیں اور جو علیدہ تنہائی کے جو سال ہیں وہ چالیس سال بنتے ہیں کیا کہ یہ کیسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی ریس ہوئی ہوگی یقیناً جب وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کا سروائف چاہے آپ بے شک کھاراوالے سے ٹھیک ہوں فیننشل بھی ٹھیک ہوں باقی مسائل بھی نہیں آپ کو فیملی سپورٹ کی ہو اس کے باوجود یہ سروائف بچوں کو سنبھالنا پالنا پروٹ اپ انکرا بہت مشکل کام ہوتا ہے سنگل پیرنٹس کے لئے تو میں تو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں بھائی اس معاملے میں ان کی پوری فیملی کو اور جس طرح کہ وہ بچے ہیں مثلا آدل بھائی سے ہمارا ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے ان کی والدہ کو آدل بھائی کی والدہ اس کی واضح مثال یہی ہے کہ وہ شاید سلائیڈ وغیرہ کی وجہ سے نہیں آسکے کل لیکن وہ ہو کے گئے ہیں سنائت کچھ دن پہلے کچھ سن سے پہلے ہو کے گئے ہیں لیکن صبح اٹھ کے سب سے پہلے ان کا میسیج مجھے میسنجر میں ملا ہوا تھا کہ سلیم بھائی بہت بہت شکل صحیح ہے بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے بہت دور ہے بہرحال سب پہ آتا ہے اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے اللہ ان کو جوار رحمت پہ جگہ دیکھا آج کی سننے کو تو پتہ نہیں ہمیں کیا کیا سننے کو دیتا ہے ہاں وہ تو لگے رہتے ہیں ایکٹروں کو تو بڑی سمجھتے ہیں ہم لکھ ساتھ سلیم بھائی بہت شکریہ آپ نے سب ٹائم نکالا دوبارہ سے نوازش نوازش ناظرین روزینہ صاحبہ جنہوں نے بہت بہتہاشا فلموں میں ایک ساتھ کام کیا اور بھائی مہد صاحب کے ساتھ اچھی خاصی جوڑی تھی ان کی بقاعدہ طور پر روزینہ صاحبہ کا ہم نے ویسے تفصیلی ایک انٹرویو کیا تھا تو اسی حوالے سے وہ کسی کو انٹرویو دیتی نہیں ہے اس طرح زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ وہ آتی نہیں ہے لیکن روزینہ صاحبہ وحید مہد صاحب کے حوالے سے کیا کہتی ہے انہوں نے ہمیں اپنا پیغام کیا بتایا کیا تھے وہ سلمہ مراد صاحبہ کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہیں جو کہ شادی کے ٹائم والی سلمہ مراد پھر شادی انتقال جو ہوا وحید مہد صاحب کا ان کے بعد والی کیا کہتی ہیں ازرہ سنیے روزینہ صاحب روزینہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے زیئیچ انٹرٹینمنٹ کیلئے ٹائم نے کالا روزینہ صاحبہ آپ وحید مہد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ فلموں میں آئیں ان کی ایلیا جو ہے جنہوں نے چالیس سال تنہا گزارے ان کا انتقال ہو گیا تو اس حوالے سے کیا کہیے گا مجھے دلی دکھ ہوا ہے اللہ ان کی محفت کریں کیونکہ میرے تو ان کی فیملی ٹرمز تھے اور میں افسوس کرتی ہوں اس بات کا کہ میں جان نہیں سکی کیونکہ میری طبیعت کو ذرا چاہی نہیں تھی وہ خواہ وغیرہ ہوا تھا کہ میں جان نہیں پائی تو میں انشاءاللہ افسوس کیلئے ضرور جاؤں گی ان کی بچوں کے پاس تو جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا لیکن میرے بھی بہت اچھے تعلقات بہت کل میرے گھر جیسے تعلقات تھے اور مجھے دلی دکھ ہوا ہے میں کیا کہہ سکتی ان کے بارے میں لیکن افسوس ہی انسان کر سکتا ایک چیز ہے جس طرح میں نے بتایا بھی کہ آپ کی شروع کی فلمیں ہیں ان کے ساتھ یعنی جو سکسٹیز کی فلمیں ہیں تو کیونکہ آپ نے وحید مراد صاحب کی اس دواجی لائف بھی دیکھی سلمہ مراد صاحبہ سے یقیناً ظاہر ہے جب کوئی شوٹنگ پہ آتا ہے تو کئی نہ کئی گھروں پہ آگے پیچھے دعوتوں میں ملاقاتیں بھی رہی ہوں گی اس کے بعد پھر افسوسناک واقعہ ہوا ان کے انتقال کا ایٹی تھری میں ایک سلمہ مراد صاحبہ تھی جو وحید مراد صاحب جس وقت تھے حیات تھے وہ تھی پھر ایک ان کے بعد کی سلمہ مراد کیا سی خاتون تھی ملہبہ اتنی کس طرح آپ نے دیکھا کہ دو مشکل ڈیفرنٹ فیز تھے ایک مشکل اور ایک خوشی والا وہ کس طرح سے گزارا انہوں نے کیا تھا ان کا دیکھیں وحید صاحب کے بعد تو یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہے کہ جن کی شوہر سر سے ار جاتے ہیں ان کے لئے عورتوں کے لئے تھوڑا سا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی گزارنہ مانا کہ بچے ہوتے ہیں وہ ایک سہارا ڈارس ہوتی ہے لیکن آپ وہ چیز پوری نہیں کر سکتے ہیں جو شوہر کی ہوتی ہے اور ویسی وہ بہت پیاری خاتون تیم بہت اچھی تیم بہت خوش مزاد اخلاف بہت اچھا تھا ان کا اور بہت اچھی میری تو بہت اچھی مارا سمجھ افسوس ہے کہ میں جہاں نہیں پائی لیکن میں اینچہ اللہ جو تبھی سٹیک ہو جائے تو میں اینچہ اللہ بچوں کے پاس ضرور جاؤں گی افسوس کی اور جتنا کہوں اتنا کم ہے اتنا ہی کم ہے بلکہ چلے مہم بہت شکریہ اپنا خیارک کیا بہت شکریہ آپ سے یاد کیا مجھے ناظرین آپ نے دیکھا کہ سلمہ مراد صاحبہ کے حوالے سے سب نے کیا بتایا جو وہاں پہ شریک تھے اور جو نہیں تھے لیکن جن کی پرانی رفاقت تھی ان کے ساتھ ان کو جانتے تھے وہ کیا بتاتے ہیں یہ آپ نے سونا ابھی تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ